ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشنید لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ وجیحالی جیلے ڈل میں تیرتی ہوئی مسجد تیرتا ہوا مارکٹ ہو سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جیلے ڈل میں ڈاکھانا بھی تیرتا ہوا آپ کو ملے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں یہ تیرتا ہوا ڈاکھانا موجود ہے جو آپ کو مناظر میں ابھی دکھائی دے رہا ہے اسے دنیا کا واحد تیرتا ڈاکھانا بھی سمجھا جاتا ہے اگر آپ اس ہاؤس بورڈ کو دور سے دیکھتے ہیں تو عام سی نظر آئے گی لیکن جب آپ قریب دیکھیں گے تو آپ کو انڈین پوسٹ آفیس کا سرکاری سرکھ اور پیلا لوگوں نظر آئے گا اور ساتھی ساتھ اس پر لکھا ہوا بورڈ بھی آپ کو نظر آئے گا فلوٹنگ پوسٹ آفیس کے نام سے پہلے تو کبوتروں کے ذریعے چٹھیاں جو ہے چٹھی رسان کبوتر ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چٹھیاں لے جایا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ قاسد بھی ہوا کرتے تھے ناظرین جو قاسد باقیدہ طور پر چٹھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے کچھ لوگوں کو تائین کیا جاتا تھا اور انہیں معوضہ بھی دیا جاتا تھا اس چیز کے لیے آپ کو ہم بتاتے چلے کہ انہیں معوضہ بھی دیا جاتا تھا اس چیز کے لیے اور ساتھی ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہے ایک میل کا سفر ہو دو میل کا ہو اس کے بعد ناظرین تیلیگراف کا زمانہ آیا یعنی تار آنے لگی جیسے جسے کشمیری میں بھی تار کہا جاتا ہے تو کشمیر میں تار آیا کرتی تھی اگر کسی کی ڈیتھ جو ہے کہیں کسی اور علاقے میں ہوا کرتی تھی کوئی مر جاتا تھا کس کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے گھر والوں کو تار جو ہے وہ ملتی تھی تار آتی تھی فلانی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ناظرین ریڈیو آیا ریڈیو کے بعد وہ تار والا جو سسٹم تھا وہ تھوڑا بہت کم ہو گیا لیکن ریڈیو کے آنے سے کیا ہوا ہر ایک انانسمنٹ جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی گئی ساتھی ریڈیو کے بعد ٹیلی فون آیا ٹیلی فون کے ذریعے جیسے کہ لینڈ لائن فون جو ہے وہ آیا اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اس کے بعد آپ ٹیکنالوجی کا دور آیا ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل فون آیا موبائل فون میں ایمیل کا ٹائم آیا ایمیل کے ذریعے لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کی وات سیپ آ گیا ایسے ہی میسنجر آیا ایسے ہی فیس بک آیا تو لوگوں کو یہ ڈاک خانہ کچھ بھول سا گیا لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر کیسے کام کیا جاتا ہے یہاں پر آج بھی ویسے ہی روز مرک کی طرح کام کیا جاتا ہے اور کیا وقت کے ساتھ یہ ایوالف ہوا ہے کیا وقت کے ساتھ اس نے بھی ترقی کی ہے انڈیا پوسٹ نے کیسے یہ کام کاج کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑی بھی ان کی موجود ہے گاڑی پر اس وقت جو ہے سامان بیجا جا رہا ہے جو کہ سامان یہاں کے ہاؤس بوٹس سے آتا ہے اور یہاں پر یہ لوگ رسیو کرتے ہیں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم یہاں پر یہاں کے جو سب پوسٹ ماسٹر ہیں غلام جیلانی صاحب ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں کیا ان کا کام کرنے کا طریقہ کار رہتا ہے اور کیسے انہوں نے جو ہے ایوالف کیا اور اندر ایک میوزیم بھی ہے وہ میوزیم بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کو بھی دکھاتے چلے کہ یہاں پر ایک میوزیم بھی جو ہے دو تین سال قبل بنایا گیا تھا وہ میوزیم بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور جیلانی صاحب سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے یہ جب آپ سٹمپس کی بات کر رہے ہیں یہ سوڑ سٹمپس آپ جینڈ کے ہیں یہ قریب قریب سو ڈیٹھ سو سال کی سٹمپس یہاں ہمارے پاس اس کی کلیکشن ہے یہ صرف ڈسپلی کے لیے ہے آپ سب سے اولڈ جو سٹمپس ہیں جینڈ کے لیے آپ اس کو زوم کیجئے یہ سی اچن گلیشر پہ ہمارا ایک سمجھو سٹمپس تھی ہم نے وہاں پر یہ سٹمپس لائی اس گلیشر جو سب سے اونچا ہے وہاں پر بھی اس کی ایکزیبیشن ہوئی تھی یہ سی اچن گلیشر یہ سی اچن گلیشر ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ میوزیم ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سی اچن گلیشر پر بھی اس کا ایکزیبیشن ہوا ہے اور یہ سٹمپس آپ دیکھیں کتنے پرانے ہیں اور یہ فلوٹنگ پوسٹ آفیس جو ہے یعنی کہ تیرتا ہوا ٹاک کھانا یہ آپ دیکھیں ناظرین دیکھنے میں یہ کتنا خوبصورت اور کتنا خوشنوہ لگتا ہے کتنا ڈل کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں نہروپار کے ساتھ جلڈل میں اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اس سے پہلے کئی اور بھی کام کیا ہوگا کسی اور پوسٹ آفیس میں میں نے اور بھی پوسٹ آفیس میں کام کیا ہم بہت لیکن یہاں مجھے بیسٹ ایکسپیرنس کے گا ہے کیونکہ یہاں خوبصورتی بھی بہت ہے اور اس کے علاوہ یہاں انجائی بھی بہت ہے برک کے ساتھ ساتھ انجائی بھی آپ بہت کچھ آپ کو ملتا ہوگا کیونکہ کئی سارے ٹورس آتے ہوں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹورس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوسٹ آفیس ہے یہاں انڈیا سے سب ہی کونسے ٹورس آتے ہیں ان کے ساتھ ملنا ہوتا ہے باتیں ہوتے ہیں شیئر ہوتے ہیں یہ وہ روم ہے جہاں پہ میوزئیم بنایا گیا تھا جہاں میوزئیم بنایا گیا ہے اور کچھ چیزیں آپ نے دکھا سکتا ہے اور ہم نے یہاں پہ دسپلی کیا ہے اپنا کلچر یہ فیرن جی 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 فیرن ناظرین آپ دیکھیں یہاں پہ فیرن بھی کشمیر کی پہچان یہاں پہ وہ بھی موجود ہے ساتھی ساتھ یہ ہمارے کارپٹ ہمارا اپنا کلچر کا کارپٹ ہم نے بنوائے یہ دسپلی کے لئے رکھا ہے دسپلی کے لئے رکھا اور نیچے یہ یہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے رباب بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ہماری یہ جو پیپرماشی کے پیپرماشی کے کام وہ بھی آپ نے یہاں پہ رکھا ہے تو جب ٹورسز یہاں آتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہوں گے کیونکہ ان کو پوسٹ آفیس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ مل جاتا ہے بہت کچھ مل جاتا ہے ان کو یہاں کشمیری کلچر دکھتا ہے کہ کیا ہے اس کے ساتھ ان کو فلیٹلی کے اول سٹمپز دکھنے پڑتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں ہمیں بتائی اس حوالے سے اور ہم نے آپ کو آج دکھایا کہ یہ جو فلوٹنگ پوسٹ آفیس ہے یہاں پہ کیسے کام ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اور کیا کچھ انہوں نے کیسے ایوالو کیا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھی ہم نے آپ کو دکھایا آپ دیکھیں کشمیری لائف مجدیجی اجازت اللہ نگبان